فلسطین کی آزادی کمیشن یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا اکیلا ہی عالمِ کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا پاک درتی کا ایک عظیم مجاہد کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے ورنہ میں تمہارے جسم پر گھال کا ایک ذرہ بھی نہیں چھوڑوں گا پوچھو اس نے قراء کر کہا وہ غار کے فرش پر پڑا ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا تھا چمڑے کی بیلٹ کی مار سہنا ہر کسو ناکس کے بس کا روگ نہیں ہوتا تمہیں ڈی فوسٹر کے بارے میں معلومات کہاں سے حاصل ہوئیں میں نے پوچھا وہ وہ ایک نکا پوچھ تھا اف میرے جسم میں آگ لگی ہوئی ہے میرے جسم میں بھی آگ لگی ہوئی ہے جیک میں نے کرخت لہجے میں کہا لیکن دیکھو میں نے کس طرح ضبط کر رکھا ہے تم بھی ضبط کرنے کی کوشش کرو ورنہ یہ آگ مزید پھیل جائے گی نہیں نہیں وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر چیخا اب مجھے مت مارنا میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا وہ نکا پوچھ کون تھا اور اس نے تمہیں کیا بتایا اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں اس بڑے کو اس کے حوالے کر دوں آہ تو وہ مجھے مالا مال کر دے گا ہائے ضبط کے باوجود جیک کے مو سے بار بار کراہیں نکل جاتی تھی تم نے اس سے پوچھا نہیں کہ وہ کون ہے میں نے اسے پوچھا تھا کہنے لگا کہ مجھے عام کھانے سے غرض رکھنی چاہیے کیا وہ کوئی مقامی آدمی تھا میں نے پوچھا نہیں وہ انگریزی بول رہا تھا مگر اس کے لہجے میں اجنبیت تھی وہ انگریز یا امریکی ہونے کے علاوہ جرمن بھی ہرگز نہیں تھا اسے کیسے معلوم ہوا کہ وہ بڑا شخص روڈیلو کی قیاد میں ہے اسے شبا تھا اس کی گفتگو سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے یقینی طور پر یہ بات معلوم نہیں ہے کیا تم نے اعتراف کر لیا کہ ایسا کوئی شخص یہاں موجود ہے میں نے تیزی سے پوچھا نا نا نہیں میں نے اسے کہا تھا کہ اگر ایسا کوئی شخص یہاں موجود ہے تو میں اسے تلاش کرنے کی کوشش کروں گا تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ اس بڑے کے قبضے میں کوئی ایسی چیز موجود ہے جس کی مالیت کروڑوں ڈالر بھی ہو سکتی ہے اس نکاب پوچھ نے مجھے ایک لاکھ ڈالر کی آفر کی تھی میں نے اسی بات سے اندازہ لگایا تھا کہ اس بڑے کے پاس کوئی ایسی چیز ضرور موجود ہے جو کروڑوں ڈالر مالیت کی ہے ورنہ ایک لاکھ ڈالر کون کسی کے لیے خرچ کر سکتا ہے ہم میں نے ہونٹ بینچ لیے اور مجھے تم کس چکر میں یہاں لائے تھے وہ جواب دیتے ہوئے ہچکچایا اور میں نے بیلٹ ہوا میں لہرائی اگر جواب دینے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر کی تو میں دوبارہ تم پر بیلٹ برسانا شروع کر دوں گا اور اس بار اس بات کی بھی زمانت نہیں ہوگی کہ میرا ہاتھ رکے گا بھی یا نہیں 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 کربناک انداز میں چیخا مجھے مارنا مت میں سب کچھ بتا دوں گا دراصل میں تم سے اس بوڑے کی اصلیت معلوم کرنا چاہ رہا تھا کیا ضروری تھا کہ میں اس کی اصلیت سے واقفی ہوتا تم کوئی بہت اہم آدمی ہو اور سب کچھ جانتے ہو تب ہی تو آج راہ تمہارے فرار کا ڈراما سٹیج کیا جا رہا ہے اس بوڑے کی اصلیت اگر تمہیں معلوم ہو جاتی تو تم کیا کرتے اگر اس کے قبضے میں کوئی بہت قیمتی چیز ہے تو اس سے خود فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا یا پھر وہ ڈیلبو کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے میں نے زہریلے لہجے میں کہا نہیں جیک برائی ہوئی آواز میں بولا میں تو ویسی ہی اس کیمپ پر قبضہ کرنے والا ہوں مجھے یہ گوارہ نہیں ہے کہ سارا کام میں سنبھالوں اور آمدنی کا بڑا حصہ اس کی جیب میں چلا جائے میں سوچ میں پڑ گیا مسئلہ یہ تھا کہ جیک کا کیا کیا جائے لیکن مجھے زیادہ سوچنا نہیں پڑا غار کے باہر سے قدموں کی آوازیں سنائی دیں کچھ لوگ اسی طرف آ رہے تھے پھر وہ آوازیں غار کے دہانے پر آ کر رک گئیں اندر کون ہے کسی نے بلند آواز میں کہا چلے آؤ میں نے بھی بلند آواز میں جواب دیا یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے غار کے دہانے سے چار افراد اندر داخل ہوئے اور متخیرانہ انداز میں ہم دونوں کو دیکھنے لگے وہ چاروں ہیروڈیلبو کے آدمی تھے کیا ہوا جیک ان میں سے ایک نے زمین پر پڑے ہوئے جگ کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا اس شخص کو گرفتار کر لو جگ کراہا اس نے مجھ پر حملہ کیا تھا جواب میں مجھ پر بیق وقت چار ریوالور نکلائے انہوں نے مجھ سے کچھ پوچھنے تک کی زہمت نہیں کی تھی اپنے ہاتھ بلند کر لو مجھ سے سرد لہجے میں کہا گیا اور میں نے بیلٹ پھینک کر اپنے ہاتھ اٹھا دئیے یہ جھوٹ بول رہا ہے میں نے پرسکون انداز میں کہا حملہ میں نے نہیں اس نے مجھ پر کیا تھا اس کی کوئی بات مت سنو اور اسے فوری طور پر گولی مار دو جیک چیخا یہ بہت خطرناک آدمی ہے اس کا فیصلہ تو باس خود کرے گا جیک اس شخص نے کہا جو جیک کے قریب تھا ہمیں تو اس کی حفاظت پر معامور کیا گیا ہے لاؤ مجھے ریوالور دو میں اپنے ہاتھوں سے اسے موت کے گاہ ٹتار دوں گا جیک نے اٹھنے کی کوشش کی جیک کے قریب موجود شخص اس کی طرف ریوالور بڑھانے ہی والا تھا کہ غار کے دھانے کی طرف سے ایک پاٹ تار آواز سنائی دی ٹھہر جاؤ جیک کی طرف بڑھتا ہوا اس شخص کا ہاتھ رک گیا اور سب لوگ غار کے دھانے کی طرف دیکھنے لگے جسے روڈیل بو اندر داخل ہو رہا تھا تم اپنے ہاتھ گرا سکتے ہو اس نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا اور اپنے ماں تحتوں کو گورنے لگا وہ سب بوکھلا کر اس سے نظریں چھرانے لگے ان کے ریوالور والے ہاتھ خود بخود جھگ گئے تھے تم لوگوں کی اتنی جرت کیسے ہوئی کہ اس پر ریوالور نکالو روڈیل بو دھاڑا کیا میں نے تمہیں اس کی حفاظت پر معامور نہیں کیا تھا باباباس ہم سے جیک نے اسے گرفتار کرنے کو کہا تھا ان میں سے ایک نے حکلا کر کہا کیوں روڈیل بو جیک کی طرف مڑ کر کسی کٹکنے کتے کی طرح غورایا اس نے اس نے مجھ پر حملہ کیا تھا باس جیک نے ڈٹائی سے جھوٹ بولا دیکھ لو اس نے میرا کیا حشر کیا ہے یہ تمہیں یہاں کس لیے لیا تھا روڈیل بو میری طرف پلٹا اس بات کا جواب کسی اور کے سامنے نہیں دیا جا سکتا میں نے کہا اوہ روڈیل بو مجھے غور سے دیکھنے لگا اس کا کیا کیا جائے اس نے جیک کی طرف اشارہ کر کے مجھ سے پوچھا اس کی زندگی ہم سب کے لیے خطرناک ہے میں اسرار کروں گا کہ اسے فل فور ٹھکانے لگا دیا جائے کم مال ہے روڈیل بو نے پلکیں جبکائیں میں نے بھی یہی فیصلہ کیا ہے اس نے کہا پھر اپنے ایک آدمی کی طرف ہاتھ بڑھایا ریولور دو لیکن میرا کسور کیا ہے جیک اچھل کر کھڑا ہو گیا موت کے خوف نے اس کی چوٹوں کا حساس زائل کر دیا تھا تم اس لونڈے کے کہنے پر اپنے برسوں کے ساتھی کو مار دینے پر تل گئے ہو بے فکر رہ احسان فراموش کتے روڈیل بو نے ریولور لیتے ہوئے نفرت سے کہا تجھے مارنے سے قبل میں تری فرد جرم تجھے ضرور سناوں گا تُو مجھے آمک اور بے خبر سمجھتا ہے لیکن مجھے سب معلوم ہے تُو مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے مجھ پر جھوٹا الزام آئد کر رہے ہو جیک نے کہا مگر اس کے لہجے میں جان باقی نہیں رہ گئی تھی کیا یہ بھی غلط ہے کہ تُو میرے مہمان کو جھوٹ بول کر یہاں لیا تھا اس کے بعد یہ پرواہ کیے بغیر کہ وہ میرا مہمان ہے تُو نے اس کی موت کا حکم جاری کر دیا تھا اگر میں بروقت یہاں نہ پہنچ گیا ہوتا تو تُو نے تو اسے مرواد دینے کی کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی تجھے جان سے مار دینے کے لیے تو یہی ایک بات بہت کافی ہے جیک نے ہونٹو پر زبان پھیر کر انہیں تر کرنے کی ناکام کوشش کی تمہیں کسی نے غلط اطلاع دی ہے اب صفائی پیش کرنے کا وقت گزر چکا ہے جیک روڈیلبو نے سرد لہجے میں کہا مجھے آستین میں سانپ پالنے کا کوئی شوک نہیں ہے ان الفاظ کے ساتھ ہی روڈیلبو کے ریوالور سے شولہ نکلا اور جیک ایک چیخ مار کر اپنا سر پکڑے ہوئے زمین پر گر گیا اس کے ماتھے سے خون کی دار پھوٹ پڑی تھی یہ ان تمام لوگوں کے لیے ایک عبرت ہے جو غدارانہ اعظائم رکھتے ہیں روڈیلبو نے کہا اور مجھے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتے ہوئے غار کے دھانے کی طرف پلٹ گیا ہاں اب بتاؤ روڈیلبو نے اس غار میں پہنچ کر مجھ سے کہا جہاں میں پہلی بار اس سے ملا تھا جیک تمہیں جھوٹ بول کر وہاں کیوں لے گیا تھا کل رات اسے ایک نکاب پوش غیر ملکی ملا تھا جس نے اسے آفر کی تھی کہ یہاں ایک بڑا شخص موجود ہے اگر وہ اسے اس کے حوالے کر دے تو وہ جیک کو اس کے عفض ایک لاکھ ڈالر ادا کرے گا اوہ روڈیلبو اس درابی انداز میں کھڑا ہو گیا پھر کیا ہوا ظاہر ہے جیک اس بات سے تو واقف تھا کہ ڈی فوسٹر یہاں موجود ہے لیکن وہ اس کی آمیت سے نا واقف تھا ایک لاکھ ڈالر کی آفر نے اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا اور اس نے اپنے طور پر یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ڈی فوسٹر کے قبضے میں کوئی ایسی چیز موجود ہے جس کی مالیت کروڑوں ڈالر بھی ہو سکتی ہے اپنے اس نتیجہ کی تصدیق وہ کس سے کرتا اس کی نگاہ انتخاب اس حقصار پر پڑی اور وہ مجھ پر چڑھ دوڑا تب تو اس کا مارا جانا بہت ضروری ہو گیا تھا ویسے بھی اس کی سرگرمیاں اتنی زیادہ قابل اعتراض ہو گئی تھی کہ وہ کسی بھی وقت میرے ہاتھوں مارا جاتا لیکن میرے پاس اس کے خلاف کوئی ٹھوز ثبوت نہیں تھا یہ بہت اچھا ہوا کہ تمہاری وجہ سے مجھے اس سے جان چھڑانے کا ایک سنہری موقع مل گیا ورنہ میرے آدمیوں میں بددلی پھیل جاتی خیر یہ تو تمہارا اپنا دردے سر ہے جس سے ظاہر ہے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ جھوٹ بول کر مجھے کہیں اور لے گیا ہے میں اس کی طرف سے مشکوک تو پہلے ہی تھا اور اس کی نگرانی کرا رہا تھا تھوڑی دیر پہلے مجھے اطلاع ملی کہ وہ ڈی فوسٹر کی طرف گیا تھا اور وہاں سے تمہیں لے کر نکلا ہے اس اطلاع پر میں نے فوری طور پر اسے تلاش کرنے کا حکم دیا اور خود ڈی فوسٹر کے پاس جہا پہنچا اسے معلوم ہوا کہ وہ تمہیں وہاں سے یہ کہہ کر لے گیا ہے کہ تمہیں میں نے بلایا تھا جبکہ میں نے ہرگز تمہیں نہیں بلایا تھا بس وہیں سے میں کھٹک گیا کہ وہ کسی لمبے ہی چکر میں ہے میں نے اسی وقت اسے ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کر لیا اس کے بعد میں خود بھی تم دونوں کو تلاش کرتا ہوا اس غار تک پہنچ گیا اس سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ ڈی فوسٹر کی یہاں موجودگی راز نہیں رہی میں نے کہا ہاں یہ تو ہے روڈیلبو نے پورتشویش لہجے میں کہا تم ایسا کرو آج ہی رات ڈی فوسٹر کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے سلسلے میں اب تک کیا انتظامات کیے ہیں میں نے تمہارے فرار کے لیے سارے انتظامات مکمل کر لیا ہیں پہلے میرا خیال تھا کہ تم یہی سے مقابلہ کرتے ہوئے نکلو لیکن اب میں نے اپنا منصوبہ تبدیل کر لیا ہے یہاں اگر گولیاں چلیں گی تو وہ لوگ ہماری طرف متوجہ ہو سکتے ہیں جو ڈی فوسٹر کی تاک میں ہیں اس لیے اب وقت مقراب پر میں اپنے آدمی یہاں سے ہٹا لوں گا تاکہ تم سکون سے بلا کسی مضاہمت کے یہاں سے نکل سکو لیکن اس میں یہ خطرہ ہے کہ ڈی فوسٹر مشکوک ہو جائے گا یہاں سے اتنی آسانی سے تو فرار نہیں ہوا جا سکتا میں نے اس کا حل بھی سوچ لیا ہے روڈیل بو بولا کیمپ کے مغربی سرے پر میرے آدمی فائرنگ کریں گے فائرنگ کی آوازیں سن کر یہاں متعین سارے محافظ کیمپ کے مغربی سرے کی طرف چلے جائیں گے اس افراد تفریح سے فائدہ اٹھا کر تم ڈی فوسٹر کو لے کر یہاں سے نکل سکو گے کیمپ کے مشرقی سرے پر تمہیں ایک جیپ کھڑی ہوئی ملے گی جس کی کنجیاں اگنیشن میں ہی موجود ہوں گی تم اس جیپ میں بیٹھ کر فرار ہو جاؤ گے جیپ میں ہی تمہیں ایک رائیفل اور فالتو راؤنڈ بھی مل جائیں گے جو میرے آدمیوں سے مقابلہ کرنے کے کام آئیں گے جب یہاں کوئی ہوگا ہی نہیں تو ہم مقابلہ کسے کریں گے میں نے پوچھا مقابلہ ضرور ہوگا روڈیل بو مسکر آیا مگر یہاں نہیں بلکہ یہاں سے کچھ فاصلے پر میں تمہیں وہ راستے بتاؤں گا جن پر تمہیں سفر کرنا ہے راستے میں ایک جگہ میرے آدمی چھپے ہوئے ہوں گے وہ تم پر فائرنگ کریں گے لیکن اس طرح کہ تم میں سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے ٹھہرو میں تمہیں نقشوں کی مدد سے سمجھاتا ہوں روڈیل بو کچھ نقشے اٹھا لیا اور نقشوں کی مدد سے مجھے بتانے لگا کہ میں کن راستوں پر سفر کروں گا ہمیں پہاڑی راستوں پر سفر کرنا تھا اور مشرقی ڈلانوں سے گزر کر ہم برگ کے اس علاقے میں پہنچنا تھا جہاں نمک سازی کے کارخانے پھیلے ہوئے تھے میں روڈیل بو کی منصوبے کی ساری جذیات ذہن نشین کر کے ڈی فوسٹر کی طرف واپس آ گیا تہذی مجھے دیکھتے ہی میری طرف لپکی روڈیل بو تمہیں ڈونڈتا ہوا یہاں آیا تھا اس نے تشویش سے کہا تم کہاں چلے گئے تھے تہذیب نے بے سبری سے پوچھا ہمیں کب فرار ہونا ہے ڈی فوسٹر خاموشی سے ہمیں دیکھ رہا تھا آج رات کسی وقت ہم یہاں سے فرار ہو جائیں گے ڈی فوسٹر نے ایک تھنڈی سانس لی اور تہذیب کی نظریں میرے ہاتھوں پر جم گئیں تمہارے ہاتھوں پر یہ نشان کیسے ہیں اس نے پوچھا جواب میں مجھے پوری داستان سنانا پڑ گئی ورنہ میرا ارادہ یہی تھا کہ اسے کچھ نہیں بتاؤں گا اوہو تب تو تمہیں بہت تکلیف ہو رہی ہوگی تہذیب نے مزتربانہ انداز میں کہا روڈیلبو سے کہہ کر کوئی مرم وغیرہ لگوا لیتے ہمارا پیشہ ہمیں ان عیاشیوں کی اجازت نہیں دیتا میں نے پھیکی سی مسکراہت کے ساتھ کہا تمہارا پیشہ کیا ہے ڈی فوسٹر نے چونک کر پوچھا میں اس کے اس اچانک سوال پر سٹ پٹاس آ گیا لیکن میں نے جواب دینے میں دیر نہیں لگائی پیشے سے مراد کام ہے ڈی فوسٹر میں نے کہا جس قسم کے کارناموں سے ہمیں واسطہ پڑتا رہتا ہے اس میں بنیادی انصر مہم جوئی ہے مہم جو لوگوں کو بڑے کٹھن حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لہٰذا انہیں خود کو سختیاں جیلنے کا عادی بنانا ہوتا ہے ہم ان نزاکتوں کے متحمل نہیں ہو سکتے جن میں عام لوگ مبتلا ہوتے ہیں ہم میں اور عام آدمی میں یہی فرق تو ہوتا ہے پھر بھی ایک سہولت میسر ہو تو اس سے مو نہیں موڑنا چاہیے تہزیب نے کہا پھر ہم لوگوں کے لیے خود کو فٹ رکھنا بھی تو بہت ضروری ہوتا ہے معلوم نہیں کب کن حالات کا سامنا کرنا پڑ جائے تم ٹھیک کہہ رہی ہو ڈی فوسٹر نے کہا جب اعلاج ہو سکتا ہے تو اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے اچھا بھئی میں نے ہتھیار پھینکتے ہوئے کہا جیسا تم چاہو ویسا کر لو میں ابھی روڈیلبو سے جا کر کہتی ہوں وہ کوئی نہ کوئی بندوبست کر دے گا تہزیب نے اٹھتے ہوئے کہا اور باہر چلی گئی کچھ دیر بعد وہ لوٹی تو تنہا نہیں تھی اس کے ساتھ روڈیلبو بھی تھا میں بہت شرمندہ ہوں روڈیلبو نے خجالت سے کہا باتوں کے دوران مجھے خیال نہیں رہا کہ تم زخمی ہو اور تمہیں تھوڑے سے مالجہ کی بھی ضرورت ہے بہرحال میں تمہارے لیے یہ مرہم لے آیا ہوں اسے لگا لو شام تک تم خود کو بہتر محسوس کرو گے اس کی کوئی ضرورت تو نہیں تھی میں نے ہس کر کہا لیکن اب تم مرہم لے ہی آئے ہو تو میں لگا لوں گا میں نے اس سے مرہم کی ٹیوب لیتے ہوئے کہا دراصل میری بھی کوئی غلطی نہیں ہے روڈیلبو بولا تمہارے انداز سے قطعی معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ تم زخمی بھی ہو لاؤ ٹیوب مجھے دو تہزیب نے کہا میں تمہارے مرہم لگا دوں گی اس نے ٹیوب لینے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھایا رہنے دو میں خود لگا لوں گا میں نے کہا لاؤ تہزیب نے آنکھیں نکالیں اور ٹیوب میرے ہاتھ سے جپٹ لی میں بیبسی سے روڈیلبو کی طرف دیکھنے لگا تہزیب میرے ہاتھوں پر مرہم لگا رہی تھی تم نے یہ بھی نہیں بتایا کہ تمہارے کہاں کہاں چوٹیں لگی ہیں روڈیلبو نے پوچھا بس کمر تک کا حصہ زد میں آیا ہے باقی تو پورا جسم محفوظ ہے میں نے کہا باقی جسم بچا ہی کہاں صرف ٹانگیں ہی تو رہ گئی ہیں تہزیب غسیلے لہجے میں بولی میں نے بھی تو یہی کہا ہے میں نے بوکھلا کر کہا اچھا خاموش رہو اور کمیس اتارو مروا دیا میں کراہا اب کمیس بھی اتارنا پڑے گی اوہو تمہیں یقیناً خود سے کمیس اتارنے میں تکلیف ہوگی روڈیلبو نے آگے بڑھتے ہوئے کہا لاؤ میں تمہاری مدد کر دوں ارے یہ تم سب مل کر مجھے بیمار بنا دینے پر کیوں تل گئے ہو میں نے غسیلے لہجے میں کہا میں بلکل ٹھیک ہوں خود کمیس اتار سکتا ہوں روڈیلبو ہنسنے لگا مگر میں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور کمیس اتار دی میری پیٹ دیکھ کر تہزیب نے دانتوں میں انگلی دبا لی تمہاری تو پوری پیٹ ادڑی ہوئی ہے تہزیب نے دکھ برے لہجے میں کہا کیسے اتنی تکلیف برداشت کر رہے تھے روڈیلبو کی آنکھیں بھی حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی تم کس قسم کی آدمی ہو تمہاری پیٹ پر نیل ہی نیل پڑے ہوئے ہیں اور تمہارے کسی انداز سے یہ ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ تمہیں کوئی غیر معمولی تکلیف ہے اس نے متخیرانہ لہجے میں کہا اگر واقعی کوئی غیر معمولی تکلیف ہوتی تو میں خود ہی تم سے کہہ دیتا میں نے کہا معمولی چوٹے ہیں خود ہی ٹھیک ہو جاتی لیکن تم لوگوں کے اسرار پر میں نے مرہم لگوانا قبول کر لیا ہے تم ضرورت سے زیادہ باتیں کر رہے ہو چلو ادھر بستر پر لیٹھو تاکہ میں تمہارے مرہم لگا دوں تہزیب نے مجھے فرشی بستر کی طرف دکیلتے ہوئے کہا مجبوری ہے میں نے بستر پر لیٹھتے ہوئے بے بسی سے روڈیلبو کی طرف دیکھا مرہم تو لگوانا ہی پڑے گا روڈیلبو متخیرانہ انداز میں مجھے دیکھے جا رہا تھا اب تو مجھے کنگ اٹلس سے حسد محسوس ہونے لگا ہے اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے میں نے پوچھا تہزیب کے نرم و نازک ہاتھ میری پیٹھ پر مسیحائی کرنے میں مصروف تھے مرہم نے اس یدید تکلیف کو زائل کر دیا تھا جو میں اس وقت تک محسوس کرتا رہا تھا میں یقین سے نہیں کہا سکتا تھا کہ وہ مرہم کی تاثیر تھی یا تہزیب کے ہاتھوں کی لطافت کا کرشما بات کچھ بھی رہی ہو میرے زخموں میں تھندک سی پڑ گئی تھی اس نے تو کچھ بھی نہیں بگاڑا روڈیلبو نے ایک تھنڈی سانس لے کر کہا لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ تمہاری ملاقات پہلے اس سے کیوں ہوئی مجھ سے کیوں نہیں ہوئی اس سے کیا فرق پڑتا ہے میں نے پوچھا آج تم اس کے بجائے میرے لئے کام کر رہے ہوتے اب میں تمہاری خدمات سے استفادہ نہیں کر سکتا اور وہ کر سکتا ہے یہ تم سے کس نے کہہ دیا روڈیلبو میں نے حیرت سے کہا جب بھی تمہیں ہماری ضرورت پڑے گی ہم تمہاری خدمات کے لئے حاضر ہوں گے ہمارے لئے تم اور کنگ اٹلس کوئی الگ لگ تھوڑی ہو روڈیلبو خوش ہو گیا اپنا وعدہ یاد رکھنا اس نے کہا یہ کوئی وعدہ تو نہیں ہے روڈیلبو یہ تو ایک حقیقت کا اظہار ہے وقت آنے پر تم اس کی صداقت خود دیکھ لوگے ٹھیک ہے اب میں جاؤں گا کچھ اہم کام نمٹانے ہیں اگر میری کوئی ضرورت ہو تو بلا تکلیف بلوا لینا ارے نہیں روڈیلبو اگر کوئی ضرورت پڑ گئی تو میں خود آ جاؤں گا روڈیلبو چلا گیا تہذیب مرہم لگا چکی تھی اور مجھ سے خاصی خفہ نظر آ رہی تھی تم اتنے زخمی تھے کم از کم مجھ سے تذکرہ تو کرنا چاہیے تھا اس نے خفگی سے کہا یہ کوئی اتنی اہم بات تو نہیں تھی پھر یہ کہ تم خام خام معمولی سے چوٹوں کو اتنی اہمیت دے رہی ہو تمہاری قوت برداشت واقعی بہت زیادہ ہے ڈی فوسٹر بولا اسی لئے تمہاری نظروں میں ان چوٹوں کی اہمیت نہیں ہے میں ہس کر خاموش ہو گیا دن یوں ہی گزر گیا شام کے وقت روڈیلبو میرے پاس آیا تمہاری چوٹوں کا کیا حال ہے اس نے پوچھا پہلے بھی ٹھیک ہی تھا اور اب تو مجھے محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ کبھی میرے کوئی چوٹ لگی تھی کیا تم کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ چل سکتے ہو بلکل میں نے اٹھتے ہوئے کہا چلو میں اس کے ساتھ باہر نکل آیا میں نے تمہارے فرار کے انتظامات کو آخری شکل دے دی ہے روڈیلبو نے میرے ساتھ چلتے ہوئے کہا تم نے نقشے سمجھ لیے بہت اچھی طرح میں نے جواب دیا تم یہاں اجنبی ہو اس لیے تمام نقشے سمجھنے کے باوجود تمہیں دکت ہوگی کہیں ایسا نہ ہو کہ این وقت پر راستوں کی تلاش کی وجہ سے تمہیں دیر ہو جائے ایسا نہیں ہوگا روڈیلبو میں نے بڑے اعتماد سے کہا جتنی تفصیل سے تم نے ہر بات مجھے سمجھا دی ہے اس کے بعد کسی گڑھ بڑھ کا امکان باقی نہیں رہ جاتا سوچ لو روڈیلبو نے کہا اس کے لہجے میں تشویش تھی رات کے وقت اندیرہ ہوگا اور اندیرے میں راستوں کی تلاش بے فکر ہو روڈیلبو اگر اس بات کا ایک فیصد بھی امکان ہوتا تو میں تم سے فرماش کرتا کہ رات کے ڈرامے کی مجھے ہلکی سی رہیرسل کرا دو میں اسی لیے تمہیں لائے تھا لیکن روڈیلبو نے جملہ ادورہ چھوڑ دیا اس کے انداز سے فکر مندی ظاہر ہو رہی تھی تم اب بھی مطمئن نہیں ہو روڈیلبو کہ ایک فریق ہو لہٰذا تمہارا مطمئن ہونا بھی ضروری ہے تم یوں کیوں نہیں کرتے کہ یہاں سے فرار ہونے کی رہیرسل کر لو آخر اس میں حرج بھی کیا ہے حرج تو کوئی نہیں ہے روڈیلبو بلکہ اس کی ضرورت بھی نہیں تھی لیکن محض تمہارے اتمنان کے لیے میں تمہیں رہیرسل کر کے دکھاؤں گا میں نے کہا یہ رہیرسل میں اکیلے ہی کر سکتا ہوں یا نہیں تمہارے ساتھی کے لیے رہیرسل کرنا ضروری نہیں ایک آدمی کے لیے رہیرسل بہت کافی ہے تو آؤ روڈیلبو لیکن تم مجھ سے ایک قدم پیچھے ہی رہو گے اگر میں کوئی غلطی کروں تو ٹوک دینا میں اس مقام کی طرف جا رہا ہوں جہاں ایک جیپ ہماری منتظر ہوگی